میرے بچے بکن ہاؤس کو کراچی میں پڑھتے ہیں بسکلی ہوا یہ ہے کہ یہ دیکھیں سامنے یہ تاریخ بکن ہاؤنس اس طریقے سے یہ نورتر بکن ہاؤنس بادرہ باد پر یہ شاپس ہیں پورے کراچی میں ان لوگوں نے بکن ہاؤنس والوں نے اس پار بڑی ماشاءاللہ سے اچھا بزنس سوچا ہے اور ان نے اپنی بکس اور کافیز کیے ایک پورا پیکٹ بنا کے اسٹیشنری کا پیکٹ بنا کے جو کہ خود پبلش کیا ہے اور خود امپورٹ سٹیشنری ساری خود انہیں امپورٹ کیے یہ کہ چارہ نہیں چیز چار سو کی بیچتے ہیں انہیں پیکٹ کر کے پیرنٹ کو بلکل باؤنڈ کر دی ہے کہ وہ ادھر آئیں ادھر آنے کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ کلاس کی جو بک پیک ہے یہ دیکھیں اس کی قیمت ہے گیارہ ہزار چار سو روپے گیارہ ہزار چار سو روپے اور ایک بھی بک یا کاپی کی اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی نہ کوئی پرائس ہے نہ کوئی چیز ہے اور سٹیشنری کا میں نے صورت سے کمپیریجن کیا تو سٹیشنری انہیں چائنہ سے امپورٹ کیے خود بکن ہاؤس نے اور پیکٹ بنا کے ان کو دے دیا ہے اور ہر بک سٹیشنری کو سٹیشنری شاپس کو یہ آٹھ پرسنٹ پروفٹ دے رہے ہیں پیکٹ جو بیٹے گا آٹھ پرسنٹ پروفٹ اس کو ملے گا تو وہ بھی پیرنٹ دے رہے ہیں اپنا بھی پروفٹ لے رہے ہیں اور جناب سٹیشنری جو ہے جو میں نے یہی سٹیشنری ایک عام سٹیشنری بکس ہے اسی سے میں نے لی تو وہ بارہ سو روپے کی ملی اور یہ چار ہزار روپے کی دے رہے ہیں اس طریقے سے جو تیسری کلاس ہے بیکن آؤس کی تو اس کا بک پیکٹ جو ہے وہ تیرہ ہزار تیرہ سو روپے گا اور اگر میں جا کے اس پاپیز کو دیکھوں یا اس بکس کو دیکھوں تو شاید یہ پورا پیکٹ جو ہے پانچ کلار کے اوپر نہ ہو پر یہ چور بزار انہیں بنائی ہوئی ہے ایڈوکیشن کو انہیں بزنس پنایا ہوا ہے آخر یہ پیرنٹ جائیں کہاں کیا کریں کہاں سے نائیں پیسے کدھر آئی ہے عمران خان کہاں ہیں یہ ایڈوکیشن کہاں ہیں یہ ہیلتھ کہاں ہیں چیزیں کونسی کوئی نیا پاکستان آگیا کیا ہوگیا یہ یہ نیا پاکستان ہے یہ لوگوں کی جیبے کٹ رہے ہیں اس طرح کٹتے ہیں لوگوں کی جیبے پلیز اس کو ایڈریس کیا جائے اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں اور یہ میری آواز جو ہے عمران خان تک اور حکومت تک پہنچنی چاہیے یہ سب چور بزار انہیں لگائی ہوئی ہیں اور یہ پیکن ہاؤس اور یہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا کام ہی صرف اور صرف چور بزاری ہے اور پیرنٹ کی جیبوں پہ ڈاکہ مارنا ہے مرائے برائے مربانی کر کے کلیز اس کو شیئر کیجئے اور حکام آلہ تک یہ میری میسیج پہنچایا جائے مرائے مرائے